او سی اڑو آہے کھاہوڑ ان کے پندھ جو اما سب نی کے انہاں نہایتی اہم ایک آرائیتے سیشن میں دل جے گہرائن ساں بھلی کار چاہوں تھا اما ریزوان گل اما سب نی کے دل جے گہرائن ساں انہاں لطیف آرٹ اور لٹریچر فیسٹیول میں بھلی کار چاہوں تھو تا سب جانو تھا تا انہاں وقتے جے کے سٹیج تے بھو مانائیتیوں شخصے تو موجود آہن مجھے گئے انہوں نے جو تعرف کرائیں بھرپور تعرف کرائیں تو زائر آئے تمام گنوں ٹائم کنزیم تھیں تو اے مان نہ تو سمجھا تو میڈم ڈاکٹر فحمیدہ حسین کے میڈم نولودہ شاہ کے کے بے تعرف یہ ضرورت آہے چوتہ انہوں نے جورنال ہوئی تمام دو تعرف آہے تاہینا وقتے اساں سیشن سٹارٹ کیوں تھا یہ جو کوئی سیشن آہے شاہ لطیف جے مرتبے جے شائر کے چاہک رخ میں پیش کرن مناسب آہے یہ ایک دو تمام بڑو اہم سوال آہے ہنہ خصوص طورتیں جے کو کانفرنس جو یا لٹرچر فیسٹیول جو تھیم آہے اوہائی اکھے الٹی دھار وہاں ابتو آمسی این لوکوہے لہوارو توچوہا ابھار مجھانو چنہار پور پھٹی رو پریانکے تاہ یہاں جے کا لطیف جی فلوسافی آہے یا خصوصی طورتیں ہنہ وقت آہیں جے کو شاہ لطیف کے پیش کروئے آہے شاہ لطیف جے کو عالمی ستے جو شائر آہے جن جی سجے عالمتے نظر ہوئی انہ کے صرف این صرف بسہ و سالن تائیں اکڑے صوفیہ طور پیش کروئے آہے تمہاں سبق آہول ہیں جو کہ انہ پروگرام جی آرگنائزر آہیں سندھی بولی جی نالے واری کہانی کارا محقق لطیف شناس مترجم میڈم ڈاکٹر فامیدہ حسین خانی پچھن دوست میڈم ڈاکٹر لطیف کے خصوصی طورتیں خاص اکڑے نظریہیں فکرہ جے مان ہنے اسپیسیفکلی انہ پانچے نظریہ جی اینک پائے اینڈیٹھو آہی چھائیو لطیف سائیہ ساں نائن صافیہ نتین دی بلکل یا نائن صافیہ ہے آج آسان ہی موضوع رکھوئی انہیں کرے ہو جو آسان آج سبوکھاں یا گال ور جایاں پائی تا لطیف کے آسان ہکڑے کس میں جی اینک آسان دے سند بند کریوں جی ایتا ہاں پہری چاہیو تا آہ اکڑے سوفی ہے جی حیثیت میں یا اکڑے مذہبی شاعر ہے جی حیثیت میں گھڑوں انہیں جبارے میں لکھے ہو گالائے ہو گیا پر وری جنہیں انہیں جی خلاف کچھ مانوں اتھا جی خلاف نہ تو چاہی سکتے پر انہیں جی اوبتر ہکڑے بیو پہلو آنن جی کوشش تھی تا وری بین مانوں کچھ بیوں اے نکو پائن شروع کہوں کہ انہیں کے کمیونسٹ نظریہ سانیٹھو کہ انہیں کے سوشلسٹ نظریہ سانیٹھو کہ نیشنلسٹ نظریہ سانیٹھو وہ سب الگ الگ پہنجے لے کھے انہیں کے انہیں کس میں جو شاعر ثابت کرنے جی کوشش میں لگا پیا ہوا جی دے تا مجھو یہ خیال ہے یہ تینجے کرے ہی اسا ہی ری ڈی فائننگ جو موضوع رکھے ہو تا شاہ صاحب ہکڑو گھنر خوش شاعر ہے انہیں جے ہر ہک پہلو اکھے اساں کے ساگے نمونے ساں ہائلائٹ کرنے گھر جے ہو مزہبی شاعر باہے ہو سوفی شاعر باہے ہو قومی حوالے ساں بساں جو شاعر آہے آئیں ساگے وقت تا تے ہو سماجی برابری انسانی برابری جو نظریہ رکھے تو تا ہو بھلے سوشلسٹ بجے انہیں کے پہنجوں چاہنے چاہنے تھا تا بھلے چاہنے پر انہیں کے ہکڑے دبے میں بند کرنوں نہ ہے اساں چاہیوں تھا تا شاہ سا بکھے اساں ہکڑو گھڑھ رخو ملٹی ڈائمینشنل شاعر کرے آئیں منیوں آئیں منجرائیوں سو یہ ہو ہنہ انوان رکھنے جو آئیں انہیں تے موجی اکسر گفتگو موجی بھیڑ نورولودہ شاہ ساں تیندی رہن دیا ہے اساں اکسر جنہیں ملن دیا ہے تو لطیفتے جنہیں کا گال نکرن دیا ہے تا انہیں موجود تے ضرور گالہ ہن دیا ہے سو نور ساں انہیں معاملے میں موجود تک کچھ ضرور ہنم ہو کے دے ڈائلوگ کرے بچ جے نور تاں جو اچھا خیال ہے ہاں تمہیں ہکڑو نالو سکپ کرے بیا پانجی نے دسکشن میں گھروں وقت وچہ میں جامی بھی شامل رہے ہوا ہے آئیں آئیں سری اصل میں فہمیدہ ہکڑے لفظہ کام کے تو آہوں تھوڑا اختلاف کا اندرس جے کو ڈسکشن میں گھنوں استعمال تو تھی ہے تا شاہ سائیں مذہبی شائر مطلب یہ موجود تا شاہ سائیں مذہبی شائر آہے یا نہ ہے شاہ سائیں مذہبی شائر آہی کون مذہبی شائر انہیں کرے ہو کتے بھی یہ ثابت نہ تو کرے تا ہوں مذہبی شائر ہے ہاں ہکڑے لفظہ شائر ہے جو جو کتا ہاں ہی ارگال کی تو مختلف مانھن ایوین کمیونسٹ بھی کہیں ہوں شاہ سائیں کہ ہکڑے شائر ہے جو جے پہلاو میں جی دی گھنی وسط ہوندی جی دو وسی انہیں جو پہلاو ہوندو پوئے بارے دورہ جاو مانھوں انہیں کھے پہنجی پہنجے نظر ساں جڑے پڑھن دا ہنہیں کھے لگن دو یہیں تا ہی اسان جے دل جی گال ہے سنجی زہن جی گال ہے ایو کمال دنیا میں تمام گھٹ شائرن کے میں آہے جو ہر دور میں مختلف نظرین جا مانوں مختلف سوچ جا مانوں انہیں کھے پہنجو سمجن انہیں چودہ شاہ سانجی جے تصوف باری سائٹ تھے میں آہوں بلکل انہیں گال کا انکار دی کر رہا ہوں مذہبی شائر مذہبی شائری بھی شائر تھی ہے دنیا میں کئی شائر ہیں کئی ہیں وہ صفحہ بھی شائر شاہ سانجی جو جو جکو تصوف تے جڑے اچھوں تھا تو تصوف میں بھی موضوع تھروہی ہیں ورائجی تو ہوئے ہیں جو ہکڑو آہے مسلم تصوف اسلامی تصوف نہیں یہ بھی فرقہ ہے لفظاں جو اسلامی تصوف تھا چاہوں تا ساں غلط گال تھا کری اسلامی تصوف آئی گو نہیں مسلم مسلمان جو جکو تصوف جو تھوٹ ہے وہ بھی آہے دیکھنے انہیں کیا سی لیسوں تھا تب ملندر جلندر تھوٹ اساں کھے ہندو سوفی ہے وٹ بھی نظر اچھے تو وہ بھی ساگی گال تو کرے وہ ملندر جلندر تھوٹ اساں کھے بودھسٹ وٹ بھی نظر اچھے تو وہ بھی یہ گال تو کرے شاہ سانجی جو تصوف جو کمال جکو آہے وہ یو آہے آؤں چاہاں تھی تصوف آہے ہونے جو سوفی شائر آہے ہونے جو تصوف جو کمال جکو آہے وہ یو آہے جکو کہیں بھی شائر اوٹ کونے کہیں بھی سوفی شائر اوٹ وہ کمال کونے سویر جی ڈاکٹر شمل جو تھا ہاں ریفرنس لنوں گال کئی تو ڈاکٹر شمل جو تھا سین شاہ سائی کے آسمان تے وٹھی بن جانتا چاہیوں تمہیں چکے شاہ سائی کے زمین تے آنٹا چاہیوں یہ ہے جو کمال آہے تصوف آہے زمین تے رکھل تصوف آہے انسان جو اندر میں رکھل تصوف آہے انسان جو انسان سان تعلق انسان جا حق حق نہ حق سب زمین تے آئے بیشت دوزک جا تصور ظلم مظلوم سب کچھ تس ان زمین تے آئے وطن زمین تے آئے آسمان تے کون ہے وطن جا مانو زمین تے آئے آسمان تے کون ہے سو خاص کرے آہوں مجھو کرو ڈاڈو فہمیدہ ساکے در وطن ہاں سا شیئر کرتا مجھو فیوریٹ شاہ سائی جو جو بیعت آہے آہے آہوں انکہ تصور کن دیا آہے یہ لی مکھے مجھے کھڑی عجیب کیفیت تیوین دیا ہے اللہ ست بی ربکم جہدے کن پہ آہوں جہنے مطلب ڈسو تصورف جی انتہا جکا شاہ سائن جو تھوٹ آہے تو وہ مکھاں پچھے پہ آہوں رو برو بیٹھو آیا وہ مکھاں پچھے پہ آہوں چھا بدھا آہوں تم جو رب نایا آہوں جو تو بی شک تو من جو رب آہیں پر بی شک تو من جو رب آہیں پر ویڑی چند ساں انہے لمحے مو وائدو کہو تھیڑس تصورف جو کشاہ سائن جو تصورف آہے تو مو کھا جانے ہون یو وائدو ورتو تو چھا آہوں تم جو خالک نہایا آہوں چاوان تو تو بی شک تو مجو خالک کہیں مجا رو و مجسم سب تن جا گیا ہے پر وچن مو ویڑی چند جلہ انہا وقت ورتو آہدہ آہوں آہوں آہ 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 صوفی شائرن کانسان کے انہیں کرے بھی مختلف نظر تو اچھے جو صویر بھی گال تھی فہمیدہ بھی گال کئی بھی شاہ سائیں عورت جی زبان میں گال ہے عورت جی اندر تصوف ہے جامی سائیں کرتا فویٹی ہے ست مو یا گال اسائیں دسکشن میں کئی مو چھو عورت اکڑی انسان جی ایڈیشنل خوبی ہے اکڑی ایڈیشنل کوالٹی انہوں کے قدرت دے تھی شاہ سائیں کے خبر ہے تصوف ہجے یا سماج ہجے یا عشق ہجے روحانیت ہجے جکو بھی ہجے انہیں لائے مکھے عورت بنجنو پوندو ہی انہوں عورت بنجے تو ہی پوئی عشق بکرے تو اختلاف بکرے تو جرنی پانجی شروع کرے تو ہی نے سجے ماں ہوں لنگے تو آہوں یک کو دگھو گیا لے میڈم فامیدہ کا ماں پچھنٹ جائیں دوسرے چودہ سان جو تھی می انہ جو پروگرام جو آہے اکڑی دھار تو بھٹائی کی ہیں ہنہ سماج کے ہنہ سوسائیٹی کے پانجے شائریے میں وہاں الٹی اکھ کے کیڑی آہے جیساں ہوا سانکے دکھانا چاہے تھے دوسرے جیساں جیساں کے پڑھوں تھا جیساں نور چاہو تا عورت بن جی جیساں ہوں شائری کرے تو تا اوڈی مل سماج جی جیساں آم رویش ہے انہیں رویش کا ہٹی تو کرے یعنی پانکے عورت جی سمجھو تا اندر میں جھاتی پائے ہیں جی کا ہونہ جی فیلنگ آئے وہاں تو گدھا ہے یہ کو مرد یہ کندوئی کو نا پانکے مرد جی حسیت میں جیساں ہی کرے تو تا انہ جو تاثر بیو تاثر ہیں تاثر بئی مختلف تھے عورت جی زبانی تو شائری کرے تا انہ جو تاثر بیو تو تھی رہنے تا ایو بیکڑی الٹی رویش آئے تو ہونہ عورت جی زبانی کرے بیو الٹی رویش ہونہ جی یہ آئے تو دنیا جی کریں ہکڑے پاسے پہی رہنے ہکڑی سوچ پہی رکھے ہونہ جی داستان جو جی کے سور میں ہوئے یا جی کے انہ جا کردار ہیں داستان ان میں ہکڑو روپ پیارکھن تو ہونہ ان کے بالکل اوبتر بالکل بہتران جی ہیں مثالہ ہونڈیا تو ماروی جو کردار جی کو داستان میں آئے جی کریں تا پڑے ہو جی عمر ماروی جو داستان تو انہیں میں صحیح کہا نہیں تھا کہ خبر ہے پر آخر میں ہکڑو واقعو آئے جے کو شاہ صاحب بالکل ختم کرے چلی آئے انہیں جو ذکر بکون کرے ہوئے 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 آئے تو جنہیں وہ موٹی اچھے تھی تو ہونہ کے کھیت یا ہونہ جاں جاں ٹانڈن تے ہلڑا لائے مجبور تھا کن تو ٹانڈن تے ہلڑن دی یعنی یا ہکڑی پرکھ ہون دی کہیں زمانے میں تو ہوا ہے پاک دامن آہے یا نہ ہے جنہیں پاک دامن ہون دی تے ٹانڈن تے کو نہ سڑن دی نہ تے سڑی وین دی ہانے یہ اکڑو جاہلانا کس میں جو روایت ہوئی جے کا انہ داستان میں موجود ہوئی پر شاہ صاحب کتھے انہیں جو ضرورو اکڑو ہشاروں بکون دن ہوئے تو انہیں میں تا سمجھو تو ہوں معاشرے میں سماج میں جے کا ابتی روش غلط روش لیسے تو انہیں جے ابتر حلے تو تو یہ ہی سبق آہے جے کو ڈین تو چاہے جے کو کنمنشنل یا جے کو روایتی انداز آئے انہیں کہا تا وہاں ہٹی سوچو آئیں جے کو تاہاں کہ صحیح لگے تاں صرف انہ تے حلو تو یہ بنیادیا ہے نور جی گال کیا گیا تصویف جی حوالے سا مجھے استاد ہو سائیں ڈاکٹر غلام علی اللہ نا اوچند ہو تا بھلے اسلامی تصویف چاہو مسلم تصویف چاہو یا بھگتی تحریق میں اثرورتو ہو بیٹائی ہے یا جنرل جگریم بدھرزم آہے یا بیا مذہبان انہوں میں جے کو مسٹسزم آہے انہیں ساں تا وہاں بیٹیو پر شاہ صاحب جے تصویف کے انہیں چاہو تو یہ سندھی تصویف ہے چاہاں جو انہوں جو ہکڑو پہنجوئی نمونو آہے جے کو اسان جی سوسائٹیے ساں لاغو تھے تو آئیں اسان جی دھرتی اسان جاں مانوں انہوں ساں ریلیٹ کرے تو تہاں جی کرے انہوں کے سندھی تصویف چاہیے ہاں نے یہ مختلف نالا ہے انہوں کے تصویف کے ڈیون تھا پر مجھے چاہاں جو مطلب یہ ہوئے تھا وہ اکڑو نرالو شائرہ ہے جہاں جی خوبی ہر خوبی پہنجی نرال لپ پر رکھی تھی تہاں انہوں جی تصویف جے بارے میں آؤں یہ سمجھا تھی تھی یہ بلکل صحیح چاہو آہے تہاں انہوں جو تصویف انہوں دھرتی ساں تمام گھڑو گھنڈیا لاہے انہوں نے کھئی ہو جے کوئے سو اگتے ودائد ہو شائرہ ہے دنیا میں جہاں یو تھوٹ انہوں ہے جہاں یعنی کہیں بھی شائرہ رومی کا وٹھی کہیں بھی شائرہ جہاں خدا ساں بھی گال آئے واہے تو انہیں میں ویڑی چاہ کون وچہ میں آندہ ہیں بلکہ ہنہا ہر وچہ جی رکاوٹ کے ہٹائیں جی گال کے ہی آئے اور تو نیہوالی سا جہاں گال پہ مطلب کی فہمیدہ آؤں ہمیں اچھا نہکڑی گال سرچیں دیا فہمیدہ سائیو یہ بھی دسکیشن ہمیشہ رہی کہ مومل جو جو کو کردار آہے انہیں کے پوئی وارن انہیں کے بد کردار عورت ثابت کرنے کو شش کیا ہے جی کے شاہ جا شاہ رہے ہیں انہیں آئے ہیں انہیں انہیں کے بد کردار عورت جی کا زہر مختلف معنی ہونے بہتا چن تھا انہیں کپو سومل جو ہونے سانسو مرنے وغیر وغیر کمالی ہوا ہے ماروی میں تک آلہی تو سسوئی میں تک آلہی تو سبھے جی کرے تو وہ بد کردار عورت میں اچھی گال ہے تو وہ کردار رکھے جے کو آہے عورت جے روح کے کردار سان سماجی کردار سان نتھو گنڈے وہ عشق کے وہ روحہ نیت کے وہ روح کے وہ انسان ہے جے روح جے ارتکا کے انہیں سریعے کے اکڑی ایڈی عورت جے اندر رکھی پانے کے انہیں جو روپ دھارے لکھے تو جے کا عورت پوئی وارا سندس اشار ہے جے کہنے انہیں جے کردار رہت ہے بد کردار یہ جو سرٹیفیکیٹ کا ڈھن تھا یا تصوف جی انتہا ہے ساگی وقت ساں سومل کے سنتا انہیں کہا پو جلے نوری جی گالتو کرے چھا تو مطلب شاہ سائیں جو کاریوں کو جیوں مور نموچاریوں انہیں کے کےدے شائر سارائے ہوئے دنیا جے کہیں بھی شائرہ کونسار رہے ہوئے کاریوں کو جیوں مور نموچاریوں آئی پوڑیوں کو جیوں مور نموچاریوں مطلب یہاں یہاں شاہ سائن جو کمال ہے تو ہونڈا سوا کے روہ جے سوا کے کتھے ونی رکھیو آئے ایوڑی موہاڑیوں موڑی موڑیوں مچھوں کھڑوں انہیں جی انہیں جی دھپا میں ویڑیل یہ سب شاہ سائن جی انفراد دیتا ہے انہیں کے جے کلی ایساں تصوف آونے کے گریتی کریا موملہ وارے ساگے پیرائے میں سونی کے بھی سونی کے بھی آہ پانے یا چونڈ واری ہے سونی جو کردار جے کو آئے وہ اسان جے سماج ہے جے حساب ساں یا خود موملہ کردار سماجی اخلاقیات جے حساب ساں کاری کرنے جیڑو آئے آجی جے دورے جے حساب ساں پر آئے موملہ جے سلسلے میں ہی تاندیس ہو تا جانے رانوں انہ بٹر انہ کے سوملہ ساں دیسے تھو تا صرف پہنے جو لکھون رکھی دو مانے تا انہیں کی شاہ ساں ساں سا رہے ہو آئے تا چپ ساں جے کو چاہی ہو انہیں 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 اے دو شرم لیا رہے ہوں دو جے کو ہکڑے دھکہہن ساں مارے چھ دیا تا کون تھے تا یہ چپ ساں چوان سبور ساں ساں مردہ جے لیا ہے وہاں 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 یہ کھڑی چاہے جے تا کھڑے جو وہاں پیش کرنے تو چاہے تا ہی ہیں یہاں تھے اصل مرد اصل مرس جے کو سوئے رہاں پہ تھی دا مرسی کرن اصل مرسی تا یا ہے تا جے کی دس جے انہیں تے ہی اعتبار نہ کجے سبور کجے مجھے کے لئے ایساس دیا رہنے لئے چپسا وہ کچھ چاہیے ہیں جے کو دھکڑا رہنے چاہیے ہیں سونیاں کان چاورا ہے تو ساہر موجی سرتیوں جے رسو سب ہوئی تو سمو کی نا سکتی پاسو وردے مہاں گو ہی گھڑو سب گھڑا کھنی تو بیٹائی جنہیں سونیاں جے پاسے بیٹھوا مومل جے پاسے بیٹھوا بیٹائی جنہیں دو روشن خیال ہے تو جیمہ آگ میں ذکر کھئی ہو سوال بھی کہے ہو تو بیٹائی اکھے خاص جنہیں تانگال کرے ہوئے ہو تو خانے میں فکس کرنے جی کوشش کہی ہو یا نظریاتی حوالے سان خاص صورتے بیٹائی اکھے خاص نظریہ سان سلاڑے ہوئے آئے تو یہ ہنہ وقت آئیں اسان جو کو ری ڈیفائن چاہوں تھا بیٹائی کے کیوں تو ہنہ وقت اسان جو کو نوجوان آئے وہ بیٹائی کے کڑھے طرح سان پڑھے سمجھے یا کڑھا بیٹائی جا پاس آئے کے آئیں اسان ان کے بودھائیں ہوں تو ہی بھی پاس آئیں صرف بیٹائی جا یہ پاس آئیں بیٹائی جا گھر نے رکھا شائرہ ہے ظاہرہ نوجوان ہے جی پہمیدہ گال پہ کرے ہنہی دور ہو جے ہاتھا کاری کرے یا تھی سکے تو نظمانے میں بھی کاری کرے مارین دا ہو جا خاص گال جا کہا ہے تان دسو بیٹائی ہے جی دھرتی ہے جی پارڈن میں ہونے جی گہرائی تا دسو شائرہ جنہیں تما کے شائرہ تے گالہ ہی دائے ہو کہیں بھی دانشور فلوسفر تے گالہ ہی دائے ہو ہونے جی دور کے پر کھین دائے ہو آئیں ہونے کان پہنی اچھا نوارے دور کے پر کھین دائے ہو ہی عجیب شائرہ ہے جی کو پہنجے دور کان گھنوں گھنوں پہے وارے سما جیسا مخاطبہ ہے کاروکاری اتھائیں تین دو ہو یا نتین دو ہو انہیں سوال کے چھدین دے تو ہاں دے سونا تا یہ سب بھٹائی جی یا جکا شائریہ ہے عورت یا حوالے سا انہیں جی کردار رکھے نظر اندہ مطلب چاہے ہاں تا نکریا موہو انہیں کہ پاک پوتر ممل کے دکھا رہا سومل کے دکھا رہا سب کچھ کرے سکیو تے پہنے نکریا ہونے انہیں شائن کھا اختلاف کے ہوا ہے تہ ہی تا انہیں شائرہ ہے نوچوان انجی لائیا گالا ہے تہ یہ تو وہ شائرہ ہے جو کو پانکھا سدیوں پویڈا سفر کرے تو یہاں بھ اسان جی خوشنسی بھی آیا ہے یہ بھی گھٹ شائرہ ہے اسے میں اندو آیا ہے شائر جیرو رہن دو آیا ہے پنج کلام میں جیرو رہن دو آیا ہے شائر دھرتیا میں جیرو رہے شائر سماج میں جیرو رہے یہ تمام ونی گالا ہے ہکڑی بھی گالا ہوں ضرور چون چاہیں دے سیم موقعوں آئے ہر جائیتے سے نتا چیز آگوں شائر سماج میں جیرو رہے ہیں اسی مذہبی شائری ہیں انتے گالتا کریوں انہیں بگا لیا ہمیشہ اسان کے یاد رکھاں گورجن ہکڑی گالیا پاکستان ٹھائنا کھاں پوئے جے کو بھی ماہول تھائے ہو وہ اسان جیلائے اسان جے خلاب ظاہرہ ہے اسان کے جیئے پٹھے ہیں دکھے بیتساں لگائے ہو انہیں میں شائر سماج میں روڑو چیلنج ہو انہیں سو ستے تالیہ کھاں پوئے جے کو ادب ہیتے آئے ہو باہرہ آئے ہو جے کو لکھی ہو انہیں کرے روڑو چیلنج ہو جو شاہ سائنے تھے ہندو اے مسلمان بھئی گڑ بی ٹھل ہوا بھئی آشکہ ہو آنا چاہاں انہیں کرے شاہ سائنے کے تے کھڑو ولی آہے شاہ سائنے پر شاہ سائنے کے پیر ثابت کرے شاہ سائنے کے درگاہ میں بند کے ہوئے ہو یہ ڈیلی بریٹ لی کے ہوئے ہو بیشے جے کاؤں چھوڑتی چاہاں جو کو سندھ میں جے کھا شاہ تھندی رہی ہے شاہ سائنے جے شجرے میں کتھے بھئی پیری مریدی آہے ہی کن شاہ سائنے پیر آہے ہی کن آئیں شاہ سائنے پیر تھندو کی ہیں شاہ سائنے مرید تھائندو کی ہیں ہیڑو شاہ جو کو خدا جے گیا بھی ویڑی چند سا وائدو تو کرے وہ مرید کتھاں ٹھائیں دو اہیں آہے کن شاہ سائنے کے اہیں شاہ سائنے کے اولاد بھی گونے ہی آسان جے سماج میں جو کو سدن کا حلیو اچھے بھائٹا آہیں بھائٹا آہیں سوٹا آہیں سب پیدا تھی پاوندائیں پیر تھائیں چھلین دائیں شاہ سائنے بالکل پیر کونے جو بھی پیر آہے پر سندھ جو آہے زہنی طرح آسان جو پیی رہا ہے پر یا پیری مریدی شاہ سائنے جے شنجرے میں گولن چمر یہ زیادتی ہے مجھو خیال تمہاں جے سوالتے والی نور جو موضو والی بیو تھی ہو آہیں آہوں والی تھوڑو بیتری کسا مستریانیاں تھا تھوڑو دسا دیتا ہے تمہاں اوستاد ہے نوجواناں کے کےڑو پیغامے تانساں اکڑو اتراف کریاناں بہتا یاد کون تھی ناں ہونداؤا یاد پر آہنے پیریہ میں سری بیان تہنے کے رکو جاہوں لکھی آہین جنجو سر رکری کلی سکتا نوجواناں پیریوں بیتا ہے مہرومی مریویاں ماہر تھی نموہ نوجواناں کے تو بہتا ہے تب بابا تاہاں کے مکمل ماہر تھیانوہ ہے مہرومی مریویاں ماہر تھی نموہ چڑیے جین چون جہنی لڈیاوں لوا جرکیے وانگو رکھڑو ضرورو یہاں لبے آیا ای سمجھانتا تھا ساں ودا ماہر تھی آسین یہ نہ ہے ہبا بھی ہوا انہیے وادھیے بیچے میں اوے ایڈے پاڑیے یہ پھوٹے وانگو رکھڑ بولبولے وانگو رکھڑ جے کہ گم تھی ہے ماہر تھی انہوں آئے نوجواناں کے یہ میسے جائے تھا مہروم تھی مرنوں نہ ہے ماہر تھی انہوں رہی یا آری بیو بیتا ہے ستوئی سیج گھری جفا دیا ن جان سلح رئی سیڑان مطا نوں دے نا چڑی گوٹ تا تھین دے ہی کونے جگنے توں یہاں گال نم نیا دے تا سمان سا کوتو کے کچھ ملن دو جاگنوں آئے سجاگ رہنوں آئے یا جاگرتا ہی آئے جگہ تاواں کے کہ منزل تے پہنچائے سگیتی بیو سٹوں کو جاہن جے کہ نوجواناں کے بدھائیں چاہنے چھپر کی نا دے سوکھڑیوں ستن کے ستا پہ آؤں دا آئیں چاہیں دا آنے ایساں گے آسماں نمہاں کو ٹپکندی کا شاہ ہے ایساں گے سوکھڑی ملن دیں گے نا ہے میند کرنی تی پھوے جدو جاہد کرنی تی پھوے سجو رسالو بھروپیا ہے جدو جاہد سا تا ایڈا الہی سارا مون لکھیا ہوا پرانے وقت چھو جو کونے تا چوان جو مطلب یہ ہے تو شاہ ساب جکو ہے سو آج جے دور میں اوترو ہی ریلیونٹ آئے جگر یہ سا انہاں کے صحیح طریقے ساں ڈیفائن کریں یا ری ڈیفائن کریں یہ مقصد آئے آج جے ہنہ سبک جو یا میسیج جو بڑی مہربانی بیڈم بیٹائی چو تا پیرے پرانا کھیتھڑا سکا موہ سندن سا جوی دورے آیا سوان جتے مجھے نانے یہ جکے انہوں جا کردار ہیں مختلف جکے بیٹائی صاحب کردار رکھے ہیں چوتا سا جنہیں دیسان داد بڑی سو سالن تائیں بیٹائی صرف ہکڑے کے خاص پیرائے میں ڈیفائن کی ہوئے آئے جو جنہیں ایسا آکھے الٹی دھار چاہوں تھا ری ڈیفائن کیوں تھا جنہیں بیٹائی کے تجکین انہیں سا کہ یہ جکے پاس آئین بیٹائی سا وجہ اوہے بے ایکسپلور کرنا پوندہ این تہاں چاہتا سمجھے جو جنہیں ایسا ہانے پڑھا ہوں تھا پانجے بزرگن کے تو انہیں لکھو آئے تے شاہ صاحب اکڑو شگڑو شائر ہو دہکانی شائر ہو تا یہ ماں سمجھا دو انہیں جے شخصیت سانجے کے زیادتی ہوتی ہوئے ہیں انہیں کی ایسا ہانے کی ہیں اور کم کرے سکتے ہیں یہ گالیوں پوریوں تھی چکی ہوئے ہیں یہ مرزا کلیچ میں پہنے دفعو لکھو ہو چھو جو انہ کے چند ودیاجی یہ تری جان نہ ہوئی خبر کونہ ہی تہن شائریے میں میٹر کےڑو استعمال تھیال ہے یا وزن کےڑو استعمال تھیال ہے آئی وہ جڑے چند جڑے فارسی ہے جے فائلات ان فائلات انوارے میٹر میں پورو کونہ دٹھائیں تب پیرے ہون دفعو یہ کمنٹ کہیں تہی دہکانی شائر آئے ہی کو ایڑو شائر نہ آئے جے کو وزن بہرتے پورو ہو جے پر پو کچھ وقت تک ہاں پوئے خبر پائی تہی کڑو الگ میٹر آئے جہ میں شاہ صاحب شائری کہی ہے جہ کی چند ویدیا چاہے ہو انہیں تو انہیں تو وہ مزمون آنا تا چی گیا ہے ان کتاب چی گیا ہے پر انہ وقت یہ سمجھو سمجھو یہ اندھو تو جہ کو فارسی ہے یا ربی نہ مونے سا شائری کرے یا لکھے وہ وہ شائر ہے چھو جہ انہ وقت یہ تریند ہوئی یہ اکڑو روایت ہوئی تہ فارسی شائر جہ کے رومی آئے یا حافظ آئے یا جہ کے بیا انہ جی تکلید کئی ونگے وہ تکلید ہونہ کونہ کئی بھٹائی ایڑو شائر ہے جو کو فارسی جانندر ہے رومی ہیں جو رسالو ہر وقت پانوٹ رکھے تو پر ہونہ جلے شائر ہی کئی تہ ہونہ پہنی دیسی میٹر میں کئی دیسی وزن بہر میں کئی جہ کا گال ایکسیپٹبل مانون لائے ہوئی کانا آئی مانون سوچے نہ تیسا گیا تہی جہ کا شائر ہی ہے سا الہکیڑے سو گھڑک کئی آئے انہ میں الہکیڑوں میٹر آئے شائد ہی کوئی ہے ہی کو گھٹانو شائر ہے پر پوچھنے مری انہوں نے تے تحقیق کتھی یہ خود مرزا کلیچ بے گھڑ رہی اگتی ہلی انہیں کے لکھوں تنہیں ایک لو بڑو شائر ہے جہیں جو جہیں ہنہ ہنہ فلانے فلانے میٹر میں شائری کئی ہے سو یہ ہانے ایڈیو بیو سب گالیوں جہ میں بزرگ بودھائن پیر بودھائن پٹڈین وارو پیر چون یہ بہانے گھنے کدر گھڑوں انہیں تے چاہی ہو گیا ہے مقصد چون جو سان جو ہنہ کانفرنس جو یہ ہو تو یہ سب گالیوں ردب تھی چو کیوں ہیں یہ سب گالیوں جو کہن سے سب نی کے خبر پہ جو ہیں پر جہ کا اصل ڈیفینیشن آئے نا جہ کا اصل ڈیفائن کرنے جی ضرورت آئے ہانے انہیں کے انہیں کے جسوں پوئیوں تھی ہو جو کھو تھی ہو گھڑا نا یہ نایت اگ میں کون تو ایسا این جی ایم سے یہ دکھا ہوا ہے پہلی جی صاحب کہو ہے اللہ انہیں نوجوانے میں دنسو جامی چانڈی ہو آئے یا بیا کترہ ہے نہیں تنویر اباس یہ جو کتاب موجود ہے ہنہاں شاہ کے جدید طریقے ساں ایکڑوں لٹریری کرٹیسزم جے حوالے ساں انہیں کے ری ڈیفائن کرو آئے پر آج جو نوجوان خاص کرے اربن جو شہری نوجوان ہے وہ پہنجی بولیے خان شاہ خان چھو جو پرے تھی جو آئے این ہوں سمجھے تو دہا آئے اکڑوں سوفی شاہر جگہ سندھی سا جو نیسا لٹیف لٹیف شاہ شاہ کندہ وطن اسا ملن دا ہیوں نہیں تشاہ شاگر دنسا ہوں یہ ہی چھوانے ہیں شاہ ہے انہیں دورے میں تشاہ لٹیف لٹیف کرے انہیں کانفرنس لیب مکھے کن مانن چھے ہو تہ دنیا وانجی کتھا نکتی ہے تہا ہی شاہ لٹیف ہمیں پاتھا پہ آئے تہ مون ان کے یہ ہی چھے ہو تہا شاہ لٹیف کے تہاں وہ اوڑو آم شاہر نہ سمجھو ہنہ اساں جی کومل ہے ایڈا میسیجز چھڑی آئے ایڈا اساں جی لے پیغام چھڑی آئے جے کہ اگر اساں انہیں تے عمل کریوں اساں جاں نوجوان عمل کرن تہو دنیا میں کوب وڈو کم کرے سگن تھا سو آم سمجھا دی تہا یہاں ری ڈی فائننگ جی ضرورت آئے باکی شاہ کے ہانے ایسا نوجوانن تہاں پہنچا آئے میں کامیاب دیا گیا نوجوانن کے اکری گال سمجھن بھی گر جے تہا شاہ سائین چھو اسے شاہ سائین اکھا دھارا نتھا تھی سگو اکری مسال آم پہ ری اکری گال چاہاں تھی نکاپو بھی گال جمان دس وینی جے دور میں جنہیں سندھ جو نالو تہاں جے گھر جے ایڈریس تے لکھن منہ ہو ون یونیٹ جے دور میں تہنے سائین جی ایم سید سائمیرہ محمد شاہ پیر علی محمد راشدی وارہ انہیں سب نی گجی جے کو کم کہہ ہو نمی سائین ابراہیم جو ہے ہو پلی جو ساب شیخ عیاض چھو تہ سندھ جو نالوی نا آئے وٹھانو تہو کھنی آیا شاہ سائین کے شاہ سائین تے جشنے لطیف ملائن شروع کئیوں او تے شاہ سائین کے گائے ہو وطن اللہ شاہ سائین جے کا شائری کئی آئے حیفت نہیں کہ ہوئے وطن جنی وسارے ہو جڑے انہ اکڑو اکڑی سجاگی ہے جی کڑی لہر ہے نا قوم میں آنے چاہ دی نا تہا ایا قوم ون یونیٹ جے حتھا ختم کرنے جو اراد ہو ہو نا قوم جے کھے ذہنی طرح سان آئین جی سنیا نا پکھے بیگل نوجوان کے خبر ہوئے ہیں بار بار جے کچھ ہوا تھی واحد شائر ہے کڑھیں بھی صدیوں پوئے بھی جڑھیں بھی سندھ جی جاغرافی تے تہاں کم کرے سندھ جے سماجہ کے سمجھنے جی کوشش کرے تہاں کے شاہ سائین کا مدد وٹھنی تھی پوے سور سامون ڈیڈاں تو ونیے تہاں دسو تہاں سامون ڈی سفر ہو بیان تو کرے سندھ جے واپار جے کوئے وہ بیان تو کرے تہاں کے حیران تو کرے تہید جے کہ سندھ میں ہی سامون ڈی سفر ہو ہی واپار ہو ہی ون جا واپار ہے سندھ ان کیا تھے تہاں کے وہ بدھائے تو انہوں نے کہاں بھو بھٹائیے جا پندھ تہاں کے ثابت تاکن تہاں جی دھرتی ہے جو پھیلاؤ کیڑو آئے جیتے بھٹائیے پندھ کہیں جیتے پو گلہ سن کلمتی انہیں سبنی ریسرچ بکئی ہے جی کا شہ یہ کہیں شائر جہ سے میں کون نہیں دو آئے تاریخ دان جنہیں بھی تاریخ لکھن ویہن دو سندھ جی انہ کے شاہ سائن کے پڑھنوں بھو پوندو سمجھنوں بھو پوندو سو نوجوانن کے بھی جے کہنے پنجی دھرتی کہ سنجان ہو آئے پنجی دھرتی شئے چھا ہے جیتے ہی آئیوں پاکستان میں یہ سوال ہی مارے چھلیو تھن تہ دھرتی چھا شئے آئے یہ مصنوعی جے کو تصور آئے انہیں کے سامو رکھے ہو گئے ہو آئے پاہ جی اجی اسی غازہ کے ڈسو تھا غازہ میں جے کو آئے وہ دھرتی جنگ آئے وہ دھرتی جے کبزے جے خلاف اکڑی بزاہمت آئے جہیں یا صورت اختیار کا یہ آئے اے مانو رڑن دا رڑن دا اکڑی زرڑی بیلٹ میں پھاسند آئے جن نہیں یہ کو کچھ تھی پیو یا شے اسان وٹ بھی دھرتی جے سنیان پہ جے کھا ہے دھرتی جے کھا سوا مانو کچھ بھی نہ ہے دھرتی جے سوا تان جی سنیان پہ ہی کھانے یہ شاہ سا ہی انہ کے بکا لیا نوار وا ہے انہ کے نوجوان کے سمجھن گر جے باکی تھلا ناران ساں ہی نہ دھرتی جے بکا نہ ہے میڈا با ساں بسوک جیے آم ترہا سا چوندین تا شاہ صاحب سندھ جے انسائیکلوپیڈیا ہو انسائیکلوپیڈیا کون ہو اساں کڑا ہے انہ کے سائنس دان کڑا ہے انجینئر کڑا ہے الہی چاہ شاہ پروف کرن جی کوشش کرنے رہنے آئے ہوں انسائیکلوپیڈیا کون ہو پر انسائیکلوپیڈیا آئیں ڈکشنری یا لغت انہیں جے لے تمہاں کے مواد نہیں دیو ہے آئیں ڈکشنری یا لگتا ہے انسائیکلوپیڈیا جوگرافیکل جے لگتا ہے پندھن پیچران کلمتی جڑا جے کہ ایساں جو مروم اسکولر ہو وہ ریسرچ کرے بیا ہیں تو وہے پندھین جے کہ سنسویہ کیا انہوں نے کہا سوا بیا جے کہ جوگرافیکل ماغ مکانن انہوں نے جہاں روگو نالا دے ہوئے ہیں وہ اساں کی ایکسپلور کرنے ہوئے تھے سندھ جو ایو سجو جو کو ایریہ آئے وہ کتھے آئے کیا آئے ساگی طرح تاریخی حوالہ آسان کے انہوں میں ملن تھا آسان کے بولیے جو 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 کہ الہی سارا پکھی پکھن جے کہ ہانے نظری کونتا آچان یا انہوں نے جا نالا آسان کے کونتا آچان اوے ہو ڈے ہی بیو ہے بوٹا وڑن یعنی ہر شئے جے کا سندھ جے سنجانپ میں اچھے تھی انہیں جو ہوں ذکر کرے بیو آئے کمپیوٹر جو زمان ہو آئے سب کچھ محفوظ تھی وین دو جن ریسرچ کیا ہے وہاں محفوظ بتین دی تا ہوں سمجھا تھی جو ایک طرف انہوں نے جے پیغام کے عام کرنے جی کو ضرورت ہے بے طرف وری انہوں نے جو جو کو چھدل سرمائے ہوا ہے انہ کے بسا محفوظ کریں کمپیوٹر جے حوالے ساں یا سائبر دنیا میں انہ کے عام کریں مہربانی میڈا ماں سوال تقریباً یہ ہی پیو کیا جن جو دان جواب ڈائی بیا ہاں نے سوال یہ بے کڑو پانچے جگہ تے موجود آئے ہکڑو تے ہی آئے تا ساں بھٹائی کے بھٹائی پی ڈیا جیڑی ویب سائٹ جیڑی جے کا عمر فیاس صویر انٹرویس کر رہے ہو یا ڈیجیٹائز تھے تو کم سجو جو کو بے آئے پر نوجوان وری بے جے کو لٹریچر جو شاگرد نہ ہیں سندھی لٹریچر جو شاگرد نہ ہیں ٹیکنالوجی جی بین سبجیکس انلیٹرڈا وہ بھٹائی کے انہیں نتو پڑے انہیں نتو سمجھے وہ بھٹائی دا انہیں نتو سورے تو ماں سمجھا تو ہکڑو تا ہنک اس مجھا جے کے لٹریچر فیسٹیول سا ہیں وہ بھٹائی دا ہاں وے جو آن میں مددگار ثابتین تھا دیو اساں چھا کہوں جیساں بھٹائی کے اساں ہی آم کہوں عام اساں جو جو کو نوجوانا وہ بھٹائی کے وہیں ہی پڑھے سمجھے جیئیں وہے سائنس جا ٹیکنالوجیا بیا سبجیک پڑھے تو ادا انہیں کے انہیں کے آؤں تو رو اختلاف کندس ہر مانوں جے کہیں فہمی دا لیکھ کا آئے تو ضروری نہ ہے تو انہیں جاں بارے بے لیکھ کا ہو جن این جے کہیں اساں سندھی ادب جا مانوں جے کہ سٹوڈنٹس ہیں یا نوجوان ہیں انہیں سندھی ادب میں دلچسپی رکھن تھا وہے ضرور پڑھن تھا وہے ضرور انہیں جے بارے میں جانا چاہن تھا باقی اساں چاہیوں تھا تھا ہر مانوں ہر فیلڈ جو مانوں جے کوئے پیغام ضرور اساں پہ جائیں ہوں پر دلچسپی ہر مانوں ہے ہر مانوں لٹریچر میں دلچسپی کون رکھن دو ہے شاہ لطیف تپری جی گالا ہے سندھی کہانی پڑھن جو یا روگو انگریزی کہانی پڑھن وہاں روپ تاں گھٹ مانوں میں لندوں چھو جو لٹریچر ایکنی خاص تخلیقہ ہے جگہ خاص کی سمجھیں مانوں ان کے یہ اٹریکٹ کن دیا ہے اساں پیغام ضرور پہچائیں دا سن پر ایا امید رکھو تو ہر نوجوان جے کوئے سو ہنے دانا واپس ہن دو یہوں بھی اساں جی خوش فہمی تھی اساں جے اساں پہن جو فرض یہ نبھائے ہو ہاں نے جیاں اجیتان اٹھو تو آیاز لطیف پلی جو جیاں گالاہے ہو جو جیاں چھا بھٹائی ہے جو بیتن گئی ہیں کہ سمجھائے تھو یعنی مثال انسان پہنے زندگی ہے جو روز مرہ جو گال انسان ہوئی ہیں چیز بھی ہو جو آن سمجھائے تھے نوجوان جے کہ بھٹائی کھاں واقف نہ بھوندہ ہوئے بھونکے اپریشیٹ کرے رہا ہوندہ یہ کانفرنسز ہیں یہ سب کرن جو مقصد ہی ہوندو ہے بھٹائی جو پیغام کیا گیاں بتائی ہوں باہر جے کہ لٹریچر میں تخلیقی عدب میں انٹریسٹے ڈائن ہوئے بھٹائی نا موٹر کھائیں باقی یہ آن سمجھائے تھے کہ یہ خوش فہمی ہے جو کمپیوٹر جو مانو ہے وہ ضروری نہ ہے تہو بھٹائی نا موٹر کھائیں جو کنیم میڈم ڈاڑی زبردست گال کئی آئے میڈم نولودہ ہمیشہ جنہیں بے گالہ ہی دیا ہے کہیں بے موزو ہوتے تھے انہ کے پانچے نئی انگل ساں آئے نئی انداز ساں کھنی دیا ہے بھٹائی تے بے تاں جنہیں گالہ ہوتا تھا تا جگینہ نئیوں نئیوں گالیوں تاں کھنی ہے چھو تھا تہہنہ وقت موجودہ دور میں جنہیں میڈم گال کئی تا بھٹائی جو جو کو تصوف آئے وہ سندھی تصوف آئے تا بھٹائی جی جکا مٹی گوہل آئے وہ آئے بے سندھو جی آئے زاہر آئے تا انہ کے صرف انہ ساں ہکڑی یا بے زیادتی تیندی رہی آئے تا انہ کے فکت سندھو جو شائر کرے پیش کرے ہوئے وہ آئے جنہیں تو انہ جی جکا شائری انہ جی تھاٹ آئے وہ آئے بھٹائی جی آفاکیت کھانکاری کو نے سندھو جی لائے دعا گھرے تو تصریح عالمی لائے دعا گھرے تو آئیں اوڈامہ سندھ سیاہ ہے جو خبرنہ ہے کہ ترو سفر زندگی میں کہہ ہوا ہے ایک رہا اندازہ آئیں جن جبارے میں گالہ ہے تو وہ جنہیں پر دنیا سجی جنہیں کر ہکڑے ہی بیت میں اکھانی تو اچھے یا زاہرہ بھٹائی میں یہ آئے آفاکیت جی کہا ہے انہ جی لائے واقعی اساں سندھ میں بھی اساں شاید شاہ ساہین ساہیہ زیادتی کہی ہے شاہ ساہین جی کشش ہی آئے انہ کی انگریزی میں تر ٹرانسلیٹ کئے ہوئے 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 ہیں انہ کی اوڈ دو میں ٹرانسلیٹ کئے ہوئے ہیں انہ کی غیر سندھن بھی ٹرانسلیٹ ہونکے کئے ہوئے ہیں انہیں ساہن کلی پہنجی بیجڑائے پر رکھی ہے تھن انہیں سنسل میں کئی نال آوٹھی سک جن تھا سو بیٹائی جی آفاکیت کا بالکل انکار کون ہے انہیں بری بھکڑی گال چاہوے ہیں انہیں سو ستے تالیے کا پوئے پاکستان ٹھائنا کا پوئے جی کو روئیوں رکھے ہوئے ہیں سندھ ساں سندھ ساں سندھ قوم ساں بیٹائی بھ انہیں میں ہی آند ہوئے ہیں ہی سندھ بیٹائی تے کم کرنوارن نیڈن استادن ماضی میں ظاہر ہے جی کے وادہ نال آسانے گزرے آئین یا انہیں جی کوشش شاہے جن جے کرے آسان بیٹائیے جے پیغام کے کھانے واجوں بڑی مہربانی میڈم احمد چاہیں دوستا ہے میڈم ڈاکٹر فامیدہ حسین بے پانجو اختتامی طورتے ہیں سیشن جو ٹائم پورو تو تھے میڈم بھلے آرگنائزر ہو جی پر پو بے آسان کے ٹائم مجھو خیال ترکھنو یہ آئے زائرہ مجھے خیال ہے تا آخر میں آخر میں مجھو خیال ہے ہوتا رہیprised ہوتا رہے ایک نہیں اگرام پہ رہی ہوتا ہے دن dimensions والدم رہی ہوتی وقت سنگی دیا دیتا ہاں سائیں آئے سے دی بولیے کہ اچھا دے جنو آئے اچھا رو کو انگریزی ای اردو میں ڈالا ہے تا ہارے ایسی ہو جو کہ دا ہمیں میرے گو جب آئے انگریزی ای اردو سی دی انیلیشن کرے تو بجائی سیاں سب دی بسید کو ایسا آرگینس کو اکنی مجھو آئے دیکھو تا ہماری گالت ہے دنیا نہ صرف انجے ملک میں پر دنیا میں پھیلائیوں مولانا رونی جی پڑ پوٹی یا تڑ پوٹی کے بھکڑو بیرو گرائے ہو یہ چیتے ترکی بولیے میں تکریر بکی ہوئی جنو آئے سا ٹرانسلیشن کرائی مقصد یہ ہو تو اساں بھٹائیے کہ اساں کھڑی وانیو دنیا آتا ہی آئے جے کو کمپیوٹر وارا کن پیا اساں پہنجی نمونے ساں کریوں تھا بھلے تنکید تھے تو بھئی آتا ہاں سندیا جے بدرا انگریزی میں چوکے ہو یا اردو میں چوکے ہو سو پر اساں جو مقصد دیو ہے تو اساں بھٹائیے کہ وسی جے کو ایسو میدان دیو جے میں مانو انہ کے سمجھیں وڈی مہربانی میڈم جین سے کھو ہی نار وہن واری گادوان ہیانو پریاندھار نیبے ریانس نننبرے امید آئے تتا ہاں کہ اساں جو ہی آجو کو سیشن پسند آئے ہوں دو جے انداز ساں لطیفہ کے انٹرپیٹ کے ہو میڈم نلودہ میڈم فامی دا تاں ضرور ہی تاں کچھ نہ کچھ نہ سیشن ماہ جو کھڑی میں دو تاں سمجھیں تمام کھڑی مہربانی